اسلام علیکم خیال ناظرین امید ہے آپ سب خیریس کے ہوں گے آج کل لوگوں کو بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے پیٹ میں گیس بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان لیتے ہیں اکثر لوگوں کو یہ شکاید بھی ہے کہ ہم جب سانس لیتے تو ہمارا سانس لینے میں دشواری آتی ہے اور سانس پھول جاتا ہے اس کی سب سے بڑا وجہ ہے کہ آپ لوگ کوشش کرے کہ اپنے پیٹ میں گیس نہ رہنے دیں اور اپنے حازمے کا خیال رکھیں جب آپ کا حازمہ صحیح ہوگا میدہ درست کام کرے گا تو اس کی وجہ سے پھر یہ گیس کا مسئلہ نہیں رہے گا اور کم از کم پیپڑوں کے درمیان جو گیس ہے وہ نہیں رہے گا یہ جو ڈسٹنس ہوتے ہیں گیس کی وجہ سے اس کیلئے تو پہلے ہے کہ جب آپ نماز پڑھے تو سجدہ لمبا کیے کریں اور دوسرا جو سب سے جب آپ نماز پڑھیں گے لمبا سجدہ کریں گے اور جو بعد ہی چیزیں ہیں ان سے ذرا آپ پریس کریں جن کو میدے کا مسئلہ ہے اور واق بہت ضروری ہے یعنی رات کے وقت جب عیشہ کی نماز پڑھ لے کانا پہلے کھا لے اس کی وجہ آپ کا حازمہ صحیح ہوگا اور کم از کم توڑے سے واق کر لیں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں اور اس کا علاج جو ہے بہت آسان ہے آسان یہ ہے کہ ایک چمچ سونف لیں اور توڑا سا گڑھ لیں اور جوین ٹوڑی سے لیں اس کو افس میں مکس کر لیں اور پانی کے ساتھ آپ اس کو کھا لیں اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ دیکھیں کہ گیس کا نام اور نشان بھی نہیں رہے گا بلکل صحت مند زندگی سے آپ لوگوں سے کندوز ہوں گے یہ میراج کا پیغام آج اتوار کا دن ہے میں نے کہا چھوٹی کا دن ہے آپ لوگوں کے ساتھ اپنی جو ریسیپی ہے یا جو ٹوٹ کا ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے جائیں مجھ comunیewر مجھ establishing آپ لوگوں کے ساتھ者 آپ لیں ٹوٹ کا گل 两 لیں